معروف لکھاری اور تجزیہ کار وسط اللہ خانے کہا ہے کہ ایک سینئر چینی سفارتکار نے پاک چین قربت پر ناک بھاؤں چڑھانے والے اپنے ہم منصب امریکی سفارتکار سے کہا تھا کہ پاکستان اس قطعے میں چین کا اسرائیل ہے اسی کا سوٹی پر پنجاب کی سیاست میں مسلمی قاف اسٹیبلشمنٹ کا اسرائیل ہے پی ٹی آئی کو اگر طاقت کی منڈی میں اپنی فصل کے اچھے دام چاہیے تو قاف کو آڑھت دیے بغیر کوئی راستہ نہیں ورنہ تو فصل ارزاں تر بیشنے کی خواہش مندوں کی قطار بندی ہے قاف سے صرف قائد عظم نہیں ہوتے قاف سے کینچی بھی ہوتی ہے بی بی سی کے لیے تازہ تجزیہ میں وسط اللہ خان کہتے ہیں کہ مسلم ڈیگ نواز اور پیپلز پارٹی تو سیاسی کھیل کے قوانین حضم کرنے کی مشک سیکھ چکے ہیں لیکن عمران خان کو وقات میں رکھنے کا کام گجرات کے چودریوں کے ذمہ ہیں جب تک چودری پہرے دار ہیں تب تک فوج اسٹیبلشمنٹ کو کوئی غم نہیں ایسے ماہر سائیوں کے ہوتے غیر جانمداری کے چسکے لینے میں بھی کیا حرج ہے وسط اللہ خان کے مطابق عمران خان کو جو خوبی دیگر سیاست گروہ سے زیادہ منفرد کرتی ہے وہ ہے ان کی یک رخی بندہ پسند ہیں تو ضرورت سے زیادہ پسند ہیں اور وہی بندہ نا پسند تو پھر بے پناہ نا پسند ہے خاصہ بیک وقت بہت سے محاص کھولنے کا جھاکہ ضرور دیتے ہیں مگر عملا ایک وقت میں کسی ایک کو ہی حدف بناتے ہیں اور جب دل بھر جاتا ہے تو دوسرے کھلونے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا پھر ٹائم پاسی کے لیے پرانے کھلونوں کو توڑ کر ہی ریورس انجینئرنگ کا آنند لیتے ہیں مزلہ نوے کی دہائی میں نواز شریف ان کی گوڈ بکس میں جب تک تھے تب تک تھے پھر اسی نواز شریف کے پیچھے پڑے تو گو نواز گو کے سوا فضا میں کوئی نعرہ نہیں گوجا خاصہ اب اس ون ڈش حکمت حملی سے بیزار ہوئے تو مینوں میں عاصف زردائی کو بھی بطور صلاحات رکھ لیا اور اسی پر مولانا فضل الرحمن کی گارنش بھی پھیر دی موصوف جب برسر اقدارہ آئے تو جنرل قمر جاوید باجوا کی فراست کے ایسے اسیر ہوئے کہ ان کی مدت ملازمت میں توسی کے لیے تمام گھوڑے کھول دیئے اور پوری پارلیمنٹ کو ایکسٹینشن کے رتھ میں جود دیا پھر جب خان صاحب کو فیض حمید پسندائے تو اتنے اچھے لگے تو ان کی خاطر جنرل قمر باجوا سے بھی بھیڑ گئے وسط اللہ خان کہتے ہیں کہ فوج میں اگرچہ سپے سالار بائی اختیار ہوتا ہے مگر وہ حکمت عملی سمیت تمام اہم فیصلے پرنسپل سٹاف آفیسرز اور کور کمانڈرز کو اعتماد میں لے کر ضروری مشاورت کے ذریعے کرتا ہے فوج اور پی ٹی آئی میں یہی بنیادی فرق ہے مگر خان صاحب اس بابت حق الیقین کی سطح پر ہیں کہ مارشلہ نہ لگانے والا سادہ سپے سالار بھی پوری فوج کو اپنی من مرضی کے مطابق جیسے چاہے چلا سکتا ہے اور آئی ایس آئی کا سربراہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ بعض اوقات اپنی بھی نہیں سنتا چنانچہ خان صاحب کا نیا باجوا ڈاکٹرائن بھی اسی طرح سوچ کی پیداوار ہے اس وقت نہ عمران خان وزیر آزم ہیں نہ فیض حمید جنرل ہیں اور نہ ہی قمر باجوا اسی پہ سالار مگر خان صاحب جب تک دوبارہ وزیر آزم نہیں بن جاتے تب تک ان پر باجویت تاری رہے گی اور ہر جل سے انٹرویو اور قوم سے ہفتہ بار خصوصی خطاب میں باجوا کا نام لے کر ہاتھ پھیلا پھیلا کے تبرائی کوسنے جاری رہیں گے تاوقت ہے کہ کوئی نیا حاضر یا غائب حدف حد نہ چڑ جائے وسط اللہ خان کا کہنا ہے کہ عمران خان کی جانب سے بھرے سٹیڈیم کی تالے پیٹ توجہ مسلسل خود پر رکھنے کے لیے باجوای وکٹ پر نیٹ پریکٹس جاری رکھنے میں کوئی مزاہد پر نہیں اپنے اقتداری ناکامیوں کی ٹاکیاں سابقین کے سینگوں سے باننے میں بھی کوئی حرج نہیں یہ بھی قابل قبول ہوگا کہ میری گلی میں پچھلے چار برس سے اس لیے پانی کھڑا ہے کیونکہ باجوا نے سولنگ نہیں لگا دی تھی خاصہ کی کچیچیاں اپنی جگہ پر انتخابات تب ہی ہوں گے جب اتمنان ہو جائے گا کہ کسی کو اتنی اکثریت حاصل نہ ہو جائے کہ وہ آئین اور قوائد اور زوابط کو منمرضی سے مورنے یا بدلنے کی کوشش کرے اور روایتی توازن طاقت کو بگار دے اور ویٹو پاور بھی قبضے میں لے لے خاصہ صاحب چاہیں نہ چاہیں انہیں بادشاہ گروہ کی باعتماد مسلمی قاف اور اسی قماش اور خمیز سے اٹھی کچھ دیگر ضروری جماعتوں کو ساتھ لے کر ہی چلنا پڑے گا خاصہ صاحب کو دوبارہ اقتدار کی قیمت حضب سابق دل پر پتھر رکھتے ہوئے قافلی کو سیٹ ایڈجسمنٹ کی شکل میں ادا کرنا پڑے گی اور قطعی اکثریت کی خواہشاتی گولی کو سادہ اکثریت کے پانی سے نگلنا پڑے گا وہ جتنے چاہیں نئے گیت گالیں مگر آرکسٹرا نہیں بدلے گا وسط اللہ خان کہتے ہیں کہ اس کوچے میں بے ساکیاں نہ بیچی جا سکتی ہیں نہ خریدی جا سکتی ہیں لیکن قرائے پر تیہ شدہ مدد کے لیے ضرور فراہم کی جا سکتی ہیں مسلم جیگ نواز اور پیپرز پارٹی وغیرہ وغیرہ تو کھیل کے قوانین حضم کرنے کی مشک سیکھ چکے ہیں خاصہ صاحب کو اسی دائرے میں رکھنے اور اس کا عادی بنانے کا کام گجرات کے چودریوں کے ذمہ ہیں جب تک چودری پہردار ہیں تب تک فوجی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی غم نہیں ایسے ماہر سائیوں کے ہوتے غیر جانبداری کے چسکے لینے میں بھی کیا حرج ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا